پہلے یہ لے لیتے ہیں بہن نے فرمایا کہ دو سال تک مگنی چلی اور پھر کوئی ایک صاحب تھے ان کے کوئی پیرو مرشد صاحب وغیرہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ آگے چل کے اچھا نہیں ہوگا تو ایک شخص کے کہنے پہ انہوں نے وہ رشتہ ختم کر دیا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس طریقے سے کہنا بالکل غلط ہوتا ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ استخاروں کی مسائل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں میں اسی لیے استخاروں کو منع کرتا ہوں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب رشتے کے لیے استخارہ کر لیں تو میں منع کرتا ہوں منع کرنے کی وجہ ہے اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی لیکن فرق یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام تھے ہم عام لوگ ہیں ان کے خواب شیطانی ایرر سے پاک و صاف تھے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا انہیں جو خواب نظر آتے تھے وہ یقن من جانب اللہ ہوں گے ہمیں جو نظر آتے ہیں اس میں نفس و شیطان کا دخل اس میں طبع تقاضوں کا دخل کبھی کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی آسمان سے نیچے گر رہے ہیں کبھی کیچڑ کے اندر گرے پڑے ہوئے ہیں اس طرح کہ ہمیں خواب نظر آتے ہیں تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو خواب میں اشارہ نظر آ رہا ہے وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرنے چلے اللہ کی طرف سے بھی ہے تو پھر ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ جب آپ نے یہ استخارہ کیا اور استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ رشتہ ہو رہا ہے آپ کو اچھا لگا آپ نے کہا نہیں استخارہ کر رہا ہے اللہ سب کہہ رہے استخارہ کیا اس میں نہ آ گیا پھر فون کرتے ہیں کہ مفتے صاحب استخارہ میں نہ آ گیا رشتہ بہت اچھا ہے اگر ہم اس کے خلاف چلے جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا تو بھی پھر آپ نے استخارہ کیا کیوں تھا آپ تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا مشورہ ہے جب اللہ کا مشورہ ہے اللہ کا مشورہ ہے تو پھر آپ کیوں اس کو اللہ کے مشورہ کو ٹال رہے ہیں اچھا پھر یہ بھی ایمان کی کمزوری کہ اگر چلے آپ نے کہا جی اللہ کا مشورہ ہے ہم اس کے مطابق کر لیتے ہیں ہاں آگے آپ نے رشتہ کر لی ہے چار دن بعد طلاق ہو گئی آپ اللہ سے بذر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا اشارہ کیا تو چار دن میں طلاق ہو گئی اب آپ کو کیا پتا ہے کہ جو ہاں کا اشارہ تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ تھا یہ آپ کے حق میں بہتری تھی اور یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہی بہتر تھا قسمت میں تھا ٹوٹ گیا بہت اچھا لیکن یہ چیزیں نہیں ہوتی پھر کلماتِ کفر زبان سے نکلتے ہیں اللہ کی بارگرہ میں شک و شکایت کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم مشورہ کر دیتے ہیں کہ آپ مشورہ کریں اور تدبیر اختیار کریں یہ استخارے وغیرہ نہ کریں رشتہ توڑوا دیا کسی کا ان سے اسی ٹائم پوچھتا ہے نا کہ بتاؤ میری جیب میں کیا استخارہ کر کے بتایا بتایا میں کیا کھا کر آیا ہوں دو منٹ کے اندر پتہ چل جائے گا جن کو یہ پتہ ہے کہ دس سال بعد یہ رشتہ کتنا خراب ہوگا یہ دو سال بعد کتنا خراب ہوگا وہ یہ تو کم از کم بتا سکتے ہیں کہ تمہیں بھی کیا کھا کر آیا ہوں اس طرح اندازوں سے رشتے خراب کروانا کسی کے یہ بلکل غلط ہوتا ہے بہرحال ہم اس کی بلکل تائد نہیں کریں گے آپ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مشورہ اور تدبیر کریں استخاروں کی طرف نہ ہے ہر ایک اپنے اپنی بولی بولے گا آپ چار استخارے کروائیں ایک ہی کام کے چار آدمیوں سے کروائیں ایک کچھ کہے گا کچھ کہے گا کچھ کہے گا اور جو کر رہے ہوتے ہیں استخارے یہ کبھی اپنی دو کروڑ کی انویسمنٹ کے لیے کبھی استخارہ کر کے انویسمنٹ نہیں کریں گے اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح کرنا اور کبھی استخارے کو پرنی کریں گے ہمیشہ مشورہ تدبیر کریں گے جس نے یہ کیا ہے اس نے بالکل غلط کیا خوابہ کا رشتہ تڑوا دیا اور وہ گناہگار ہوگا کوئس انہوں نے کیا تھا کہ کیا قطرے اگر آ جائیں تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یکنی اسی بات ہے کہ چاہے وہ مادہ منویہ کے ہوں چاہے پشاپ وغیرہ نکل جائے انسان کا وہ ناپاک ہوتا ہے اس کو آپ کو پہلے کپڑے پاک کرنے ہوں گے تب ہی آپ نماز کے قابل ہوں گے اگر ایک آدھ قطرہ نکلتا ہے جیسے پشاپ کے کوئی قطرہ نکل آتا ہے اور وہ زیادہ نہیں پھیلتا تو یہ لکوڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نجاست غلیظہ اس کی مقدار کو درہم کی مقدار کو جاننے کے لئے سمجھ لیں کہ ہتیلی پہ اگر آپ پانی ڈالیں جب ٹپکنے لگے تو رک جائیں جتنے اس وقت ہتیلی میں پانی ہے اس کو ایک درہم کی مقدار کہتے ہیں یہ شرح درہم کہلاتا ہے اگر فرض کرنے شروار پر کوئی پشاپ کے قطرہ لگا اور ایک درہم سے کم رہا اور آپ نے اسی طرح نماز پڑھ دی تو نماز ہو جائے گی لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے اور اگر وہ گر کے پھیل کے ایک درہم تک پہنچا تھا تو پھر نماز اب بھی ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ ہوگی ہاں ایک درہم سے زائد اگر نجاست لگ جاتی ہے یا پھیل کے ایک درہم سے زائد ہو جائے تو اب اس میں اگر نماز آپ پڑھیں گے تو شروع ہی نہیں ہوگی یعنی اسے نماز سے پہلے پاک کرنا ہی ضروری ہوگا یہ اچھی طرح یاد رکھیں اور اگر ایسی نماز پڑھ دی تو وہ نماز نہیں ہوئی پاک کر کے دوبارہ پڑھنی پڑھے گی ایک انہوں نے کہا کہ یہ نظر سے معذور ہیں تو کیا جماعت ترک کے لیے عذر ہے یہ بالکل ہے اگر آپ کی مسجد فاصلے پر ہے ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نکلے سامنی مسجد ہے پھر تو آپ چلے جائیں بہت اچھی بات ہے جماعت سے نماز پڑھ لیں اور جب آپ نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو سہارا دی دے گا انشاءاللہ جاتے جاتے لوگ لے جاتے ہیں لیکن اگر فاصلے پر ہے اور بیچ میں ٹریفک بھی ہوتا ہے بعض اوقات ٹکرا کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے ایسی صورت میں نابینہ شخص کے لیے دیکھیں ایسے الفاظ جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں بہتر ہے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں اللہ عز و جل کہیں اللہ جل جلالہو کہیں یہ بہتر ہوتا ہے میاں کا لفظ ویسے ہی مطلب مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کیے جائے کیونکہ میاں جیسے شوہر کو بھی میاں کہتے ہیں اور اسی طریقے سے جو زنا کا بہم مرد عورت کے درمیان رابطہ کروانے والا ہوتا ہے اس کو دلال یہ ایجنٹ کہتے ہیں وہ بھی میاں کہلاتے تھے اس لیے فقہہ نے منع کیا کہ ایسے لفظوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مناسب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سائن کا لفظ جو ہے وہ سندھی زبان میں عدب کے اندر استعمال ہوتا ہے تو دیکھ لیں کہ اگر یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کوئی اور خراب قسم کے معنی نکلتے ہوں تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اگر نکلتے ہوں تو پھر اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے یہ بھائی نے فرمایا کہ چاش شراق اووہ بین ان کی کم از کم دو دو رکت تو آپ پڑھیں کم از کم دو ورنہ اووہ بین کی چھے رکت تک ہوتی ہیں اور کم از کم دو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح تحجد جو ہے کم از کم دو زیادہ سے زیادہ بارہ پڑھنا بھی ثابت ہے ثابت ہے کوئی اس کی حد نہیں ہے آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بارہ رکت پی ثابت ہیں تو یہ آشوری آٹھ رکت ثابت ہیں آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو دو رکت بھی پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم دو رکت کی عادت ڈال لیں ہمیشہ اتنے عمل کی عادت ڈالیں جو نوافل یا مستحبات میں سے ہیں جسے آپ ہر حالت میں اور مختلف اوقات میں نبھا سکیں استقامت حاصل کر سکیں آپ بیمار ہیں صحت میں ہے سفر میں ہے حضر میں ہے مصروفیہ زادہ ہے کم ہے ایسی بس اختیار کریں ہم بعض وقت بہت زیادہ عبادات اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی صحت کو اپنی فرصت کو دیکھ کر پھر اس میں استقامت حاصل نہیں کر پاتے شریعت کو کسرت مطلوب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تم جو عمل کرو اسے ہمیشہ کرو چاہے وہ تھوڑا ہی کیا نہ کیوں نہ ہو اور ہمارے والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار کی یہی عادت کریمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ جس عمل کو اختیار کرتے ہیں اسے ہمیشہ کے لئے اختیار کیا کرتے تھے اس لئے مختصر عمل اختیار کریں اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھے گا آپ کی اخلاص اور اس کی بارگاہ میں استقامت پابندی سے لگتار وہ کام کرنا یہ مقبول اور محبوب ہوتا ہے اسی کو آپ اختیار کیجئے ہر کوئی چاہتا ہے میری میرے گھر کی میری آل اولاد کی گھر والوں کی کاروبار کی مال و دولت کی اور سواریوں کی حفاظت ہو کتنے جیدن کرتے ہیں گارز رکھتے ہیں چوکیدار رکھتے ہیں چوری نہ ہو جائے لاکھا نہ پڑ جائے کوئی نقصان نہ پہنچائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جی ہاں آیت القرصی ایک ایسا مجرد قرآنک وظیفہ کہ صبح جب گھر سے نکلے نا تو ایک مرتبہ پڑھ لیں اور شہادت کی امولی پہلی امولی پر دم کر کے اپنا اور تمام گھر والوں کا ہر چیز کا حصار کر لیں اور شام کو جب گھر لوٹیں سونے سے پہلے یہی عمل کر لیں صبح پڑھیں گے تو حکم حدیث کے مطابق شام تک رات تک رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ اور ہر چیز اللہ کی حفاظت میں رہیں گے